اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمائی وَالْمَسْقَنُ الْوَاسِعِ وَسِع مَقَان کھلا مکان کشادہ مکان یہ اللہ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے سعادت کی بات ہے نیک بختی ہے ایک انسان کی ایک مسلمان کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک کھلا مکان دے دیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مکان نہیں بنانا چاہیے اپنا لیکن اللہ کے رسول ہی فرمارے حضور کرنے کے بعد کی دعاوں میں سے کیا ایک دعا ہے اللہ مغفر لی زمبی وَوَسِعْنِ فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِ اللہ مغفر لی زمبی یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے وَوَسِعْنِ فِي دَارِي یا اللہ میرے گھر کو وسیع کر دیجئے کشادہ کر دیجئے میرے لئے وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِ اور یا اللہ میرے رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے یہ دعا ہے مسنون اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا گھر کو سادہ کر دیجئے تنگ نہ ہوں گھر مولا جو بھی کچھ علماء مجھے پتا ہے کچھ مشہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں ان کی باتیں لوگ سنتے ہیں مجھے کسی نے بتایا بھی کہ جی کہتے ہیں کہ اپنا گھر نہ بنایا جائے لیکن حضر مولا مفتی تقیر عثمانی صاحب تاہمت برکاتہم وہ اس دعا کے پیش نظر اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال اللہ نے دیا ہو تو حد تل پھر وہی بات حد تل جتنی غصت ہیں اتنا اپنا گھر بنایا جائیں جتنی جتنی انسان کے پاس غصت ہو پھر وہی بات کہ ایسا نہ ہو کہ انسان ساری زندگی کا مقروض ہو کے بیٹ سے اور صرف مکان ٹھیک ہے قرضہ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر انسان کو یہ بھی ہو کہ کچھ قرصے میں قرضہ واپس کر دے گا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ کہ جی کوئی سبیل بھی نہیں ہے قرضہ واپس کرنے کی اور قرضہ بھی لے لیا اور بغیرہ 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 تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لیس اس کو سمجھیں ہمارے جو دادہ شیخ تھے حضر غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ تو ایک بڑی عجیب بات کیا کرتے تھے وہ کہاں کرتے تھے کہ کہ اس کا ایمان ہی نہیں جس کے پاس اپنا مکان نہیں کسی نے ان سے پوچھا یہ تو آپ نے اتنی بڑی بات کر دی یعنی ایمان کامل نہیں ہے تو یہ کیسے آپ نے کہہ دیا ان نے کہا دیکھو اگر کوئی قرائم کے مکان میں رہتا ہے اور بالفرض اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور بالفرض اس کے پیچھے بیوی بچوں کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتا ہے تو قرائم جو مالک مکان ہے وہ کب تک برداشت کرے گا ایک مہینہ قرائم نہ ملا دوسرا میں نہیں وہ کہے گا نکلو گھر سے اس نے تو اس کا ذریعہ معاش ہے اس کا تو وہ اگر زبردستی کر کے نکال دے گا بیوی بچوں کو تو اگر بیوی آگئی سڑک پر کوئی اس کو رکھنے والا نہ ہوا کتنی مشکل میں پڑ جائے گی اور بدقسمتی سے کچھ لوگ بہت کمزور ایمان والے ہوتے ہیں شکوے شکایتیں زبان میں اللہ کے لیے ایسے لے آتے ہیں جیسے پتہ نہیں سوچتے بھی نہیں ہیں کس کے بارے میں شکایت کر بہت بری بات ہے لیکن ہوتے ہیں کمزور ایمان والے لوگ خدا نہ خاصتہ ایسی خالت میں وہ آگئی خدا نہ خاصتہ اس کے موز سے اللہ کے بارے میں ایسی بات نکل گئی جو کفریہ ہے اس کا تو ایمان گیا نہ کہ نہیں گیا تو کہتے کہ ترغیب دیا کرتے تھے اپنے چاگردوں کو کہ دیکھو کوشش کرنا کہ اپنا گھر جیسا بھی ہو جتنا بھی ہو زندگی میں بنا لینا ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بات تمہارے بیوی بچوں کے ایمان کس ہو وہ خطرے میں پڑ جائیں تو اپنا گھر لینا جتنی اللہ نے استطاعت دی ہو زندگی میں کبھی بھی داری بات انسان نوکری شروع کرتا ہے کہاں اس کے بعد انبیسمنٹ ہوتی ہیں لیکن زندگی میں کہیں جب اللہ تعالی اتنی توفیق دے دیں تو کبھی اپنا گھر بنا لینا یہ ایک اچھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ سعادت میں سے ایک بختی ہے کہ انسان کے پاس ایک وسیع مکان ہو وسیعت ہو لیکن ساتھ میں برکت کے ساتھ برکت کے ساتھ یہ جو دعا ہے حضور والی اس کے اندر بھی کیا ہے وہ بارک لیفی رسک دی وہ نام آف کر دیجئے اللہ مخفر لی ذنبی وسیع لیفی داری میرے گھر کو وسط دے دیجئے اور میرے رسک میں برکت عطا فرمانے برکت کے ساتھ ہو وسط ہو لیکن برکت ہو مال میں بھی وسط ہو لیکن برکت ہو یہ بہت اہم کونسپٹ ہے یہ بھی آج کل کے نوجوان ہمارے بچے جو ہیں وہ وسط کی تو تمنا کرتے ہیں برکت کی تمنا نہیں کرتے ہیں ان کو چاہیے جلدی سے دو جمع دو چار ہوتا رہے ہیں چار جمع آٹھ چار آٹھ ہوتے رہے ہیں ملٹیپلائے ہوتا رہے ہیں سب کچھ لیکن برکت کی کوئی نہیں سوچتا بہت کم لوگ ہیں جو برکت سوچتا برکت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو برکت کسی چیز میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بھی چیز انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتی ہے اور نمبر دو اس سے سکون ملتا ہے اگر کسی چیز میں برکت نہ ہو تو وہی چیز جتنی بھی زیادہ ہو انسان کے لیے درد سر بن جاتی ہے تقریف کا باعث بن جاتی ہے ہمارے نوجوان بچے تو چونکہ بات کرتا رہتا ہوں انورسیز میں کبھی آتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ یہ جو گلائمر اور گلٹر کو دیکھ کے نا ایک دم ان کی آنکھیں وہ چمک جاتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بس یہی ہو میرے پاس تو میں ان سے کبھی سمجھاتا ہوں میں نے کہا تمہیں کیا پتا کہ ان کے دلوں میں ان کے گھروں میں کیا چل رہا ہے کچھ پتا ہے تمہیں میں ابھی بھی کسی پارٹی میں آئیں گے تو ہاتھ پکڑ کے مسکراتے ہوئے ہیں اور گاڑی میں بیٹھتے ہی جو ہے نا ایک دوسرے سے بات بھی شاید نہیں کرتے ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے بس تمہیں کیا پتا ہے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوا ہوں اللہ نے ان کو بہت دیا ہے لیکن روتے ہیں بچارے ان کو راتوں کو نیند نہیں آتا وہ تو ان کے بچارے دل کے دکھڑے آپ سنیں کہ کس طریقے سے پریشان ہے وہ بچارے تو مال سب کچھ تو نہیں ہوتا ایسے بھی لوگ ہوتے مال ہوتے سیت نہیں ہوتی کچھ کھا نہیں سکتے مال کو کیا کرنا ہے نوٹ تو نہیں چھبانے اس سے آپ بریانی کھائیں گے پیٹزا کھائیں گے برگر کھائیں گے آپ کی من پسند کی چیز کھائیں گے چوکلٹ کھائیں گے لیکن اگر بندہ کھا ہی نہ سکے تو جتنا مرضی مال ہو کیا کر لیں گے صحت میں برکت نہیں گھر میں برکت نہیں ریلیشنشپ میں برکت نہیں میاں بی بی میں برکت نہیں ادھر لڑائی ہو رہی ہے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کھانا کھانا کو دل چاہے گا کچھ بھی نہیں جب تک آپ گھر میں ریلیشنشپ نہ ہو محبت نہ ہو پیار نہ ہو سکون نہ ہو عزت نہ ہو احترام نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تو مال سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے برکت ہونا جس سے سکون آئے مال میں برکت گھر میں برکت ریلیشنشپ میں برکت